اور ہم سب کو آئی ویف کے بارے میں پاتا ہے آج کل بہت ساری عورتیں آئی ویف علاج کی طرف جا رہی ہیں انیس سو سی میں یہ صرف گائیں کے ساتھ ہوتا تھا پر آج ہر ایک محیلہ آئی ویف سے گجر رہی ہے لگ بگ اٹیس پرسنٹ لوگ آئی ویف کروا رہے ہیں کیونکہ وہ ٹھیک طرح سے سیکس بھی نہیں کر پاتے اور بچے نہیں پیدا کر پاتے اور یہ میرا کہنے کا مطلب تھا جب میں نے پہلی لائن میں بولا تھا جب میں آیا تھا اور میں نے بات شروع کی تھی آئی ویف ہوتا ہے in vitro fertilization ڈرکرکٹک فرٹریلائیشن نہیں ہو سکتا تو لوگ کیا کرتے ہیں کئی طرح کی hormones کے injection لگاتے ہیں ان میں سے کچھ ہوتے ہیں steroids, estrogen اور اسی طرح کی چیزیں شروع میں ان کے پاس ہوتے ہیں growth hormones, oxytocin تو یہ لوگ metabolism بدل دیتے ہیں جیسے کہ پہلے گائے کو ایک ڈیڈ لیٹر دودھ دیتی تھی وہ pregnant ہونے کے بعد 15 یا 20 لیٹر دودھ دیتی ہے جب میں 20 لیٹر دودھ دیتی ہے تو جو hormones گائے کو دیئے گئے تھے اس کے افشیش دودھ میں بھی آتے ہیں تو یہ لوگ arctic model بنانے کے لیے زیادہ دودھ پیدا کرتے ہیں اور اپنے ہی بچوں کو وہ دودھ پچھلے 10 سالوں سے دے رہے ہیں اور جس سے لڑکیوں کا hormone سنتولنگ بگڑ گیا ہے یہ بدلہ پہلے لڑکیوں میں دیکھ رہا تھا دھری دھری یہ لڑکوں میں بھی دیکھ رہا ہے اور یہی کارن ہے کہ آج پوروشوں میں شکرانوں کی گندی نہیں ہے اور سارے تقنیقی لوگ خاص کرسوفٹر انجینئر کے پاس صرف 20 ملین سے کم ہے جو کی 500 ملین ہونے چاہیے یہ سب کہانیاں امریکہ میں بہت سال پہلے ہو چکی ہیں ہم انہیں کو یہاں 20 سال بعد دہرا رہے ہیں تو وہاں جو 1986 میں ہوا وہ میں نے پایا کہ وہ دودھ کی وجہ سے امریکہ میں عورتوں کے کام کے دباؤ کی وجہ سے بچوں کو نرسریز میں چھوڑنا شروع کر دیا اور تب وہاں دودھ کی بوتلے ان کے پاس نپلز سب پلاسٹک کے اور اس طرح کی پلاسٹک اور پولیمر کی چیزیں جندگی میں آ گئے اور انہوں نے بچوں کو تین چار ہفتوں کی عمر میں یہ درکت دودھ دینا شروع کر دیا ماں کے دودھ کی جگہ سارا سسٹم وہی سے خراب ہوتا گیا کیونکہ ہم ان کے جیسا موڈل فالو کرتے ہیں ہم نے ساری گائے امپورٹ کی ہیں اور آئی بی ایف تقنیق اتصال کرتے ہیں اور وہی دودھ ہم نے پینا شروع کر دی ہے وہی کہانیاں دورائی جا رہی ہیں اور یہ ساری بیگیانک کتابیں دودھ کو کمپلیٹ فود بتاتے ہیں یہ سب کس نے لکھا وہی بیگیانک جو دودھ پرموٹ کرتے ہیں یہ کہہ گئے کہ بچوں کو کیوں یہ سب پینا چاہیے کیوں کیونکہ اس کے اندر کیلشیم ہے جب میں نے دودھ پینا بند کیا تو سب کا ایک ہی سوال تھا کیلشیم کا کیا ہوگا یہ ہی سوال سب کو پریشان کرتا ہے جیسے کی کیلشیم صرف دودھ میں ہی ہوتا ہو اور کئی بھی نہیں اصل میں تل کے بیجوں میں دس گناہ زیادہ کیلشیم ہوتا ہے اور ہم سب کئی ٹن دودھ استعمال کر رہے ہیں اور صرف دودھ ہی نہیں پانیر بھی اور کنسنٹریٹڈ دودھ ہے اور اتنا سب کے بعد بھی لوگوں کو کیلشیم کی پرابلم ہے آپ کو آسٹرپورسس ریومیٹیزم جیسی سمجھ سائے ہیں اور لوگ کیلشیم ٹیبلیٹس اور سپلیمنٹس کھا رہے ہیں چائے کافی پی رہے ہیں اور سارا کھانا کیلشیم رچ لے رہے ہیں کسی نے بھی یہ سوال پوچھا کی کیلشیم کم کیوں ہیں پھر بھی شریر کے اندر اس کا مطلب آپ کا شریر کیلشیم ایبزورب نہیں کر رہا یہ سب آرٹیفیشل چیزیں آپ کے شریر کے لیے نہیں ہیں آپ کا شریر کا ڈیزائن کھانے کے ایبزورب کرنے کے لیے نیکی ٹیبلیٹس سے اور نیکی آرٹیفیشل پروسس فوڈ سے جب بھی گیاں نے فوٹیفائی دودھ اور چیزیں نکال دی جو بلکل نونسنس ہے یہ سب ایک بزنس موڈل ہے نیکی بائیولاجکل موڈل کیونکہ ان کو اپنے پرڈک بیچنے ہیں ان کو سٹیڈریز بیچنے ہیں اور یہ اپنی ٹیکنولوجی آپ کو بیچیں گے آئی بی ایف یہ سینٹر ہے وہ سینٹر ہے یہاں تک کی دودھ ایک پورا کھانا ہے بھی کتابوں اور ٹی وی میں پرساریت کیا جاتا ہے کمروں میں میڈیا میں سب جگہ امریکہ کی ان کمپنیوں دوارہ سب کچھ کنٹرول کیا جاتا ہے اگر آپ کہیں گے کہ میں ہورمن موقت دودھ بیچنا چاہتا ہوں تو آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا ایک بار آٹھ سال کی جیل سنا دی گئی تھے ایک آدمی کو جس نے کہا کہ وہ ہورمن فری دودھ بیچ رہا ہے اور وہ بیچ بھی نہیں رہا تھا اس نے صرف لکھا تھا ایک سنٹنس کہنے کا مطلب ہے کہ ساری دنیا دودھ پی رہی ہے دودھ ہے کیا آئیے اسے سمجھ لیتے ہیں صحیح معنی میں یہ ایک ترل پردارت ہے جسے ستندھاری سیدھا ہی اپنے بچوں کو دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب سے استھائی پردارت ہے جو ماں کے ستندھ سے سیدھا بچوں کے موہ میں جانا چاہیے بس یہ یہ اس کے علاوہ سب کچھ غلط ہے تو اس کا مطلب ہے ہم انسانوں کو جب ایک بھی بون دودھ کی نہیں پینی چاہیے تھی گائی کا دودھ کیوں نہیں پینی چاہیے وہ اس کے بچڑے کے لیے اچھا ہے وہ اس کے بچڑے کے لیے اچھا ہے یہ گائی کے تھن سے نکلتا ہے اس کے بچڑے کے لیے آپ کے بچوں کے لیے نہیں آپ کی کافی کے لیے نہیں آپ کی پنیر کے لیے نہیں آئس کریم کے لیے نہیں آج کل عورتیں اپنے بال ساف کرواتی ہیں اچھ تقنیق واری لیجر ٹریٹمنٹ اور سب جگہ بیوٹی پالا کھول رہے ہیں کیونکہ اورمون گھڑ بڑ ہوئے ہیں کوئی بھی ڈاکٹر کوئی بھی یونیورسٹی اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تو ایک صحیح ڈاکٹر کا کہنا کیا ہے دودھ مت پیو بڑا عجیب لگتا ہے کوئی بھی کہتا ہے دودھ مت پیو تو بہت پاس کر رہا ہے صحیح مہینے میں دودھ تین ہفتے کے اندر ہی آپ کے ہورمونز اور ایمیونٹی میں گھڑ بڑ کر سکتا ہے پوری دنیا پچھلے تیس چال سالوں سے دودھ پی رہی ہے سوچو کتنا انسطلن ہو گیا ہے ہم پوری طرح سے یہی ساری سہ سمدھی دکتوں کا مکھے کارن ہے تو ان دکتوں کو ٹھیک کیسے کیا جائے گولیوں سے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں ہورمون گھڑ بڑ ہو گیا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں تھوڑا اور ہورمون دے دو اس سے پورا سندلن اتنا ناجک ہے کہ اگر میں آپ کو پیکوگرام نینوگرام ماترہ بھی دیتا ہوں تو بھی سندلن ٹھیک نہیں ہوگا اور یہاں میں آپ کو میلی گرام کولیاں آپ کے اندر ڈال رہا ہوں جس کا مطلب ہے کہ میرے اندر ایک گرام کچھ چاہیے اور میں ایک ٹن ڈال رہا ہوں اور میں کیسے ٹھیک کروں گا اس پرابلم کو صحیح بھائینے میں اس کو ٹھیک کرنا بہت آسان ہے دودھ چھوڑ دو بس وہی آپ کی دوائی ہے اور ساری دنیا کے ڈاکٹر کیا کر رہے ہیں کیا کسی ڈاکٹر نے کبھی دودھ پینے سے منع کیا ہے تو اگر آپ دودھ نہیں پینے گے تو کیلشم کے دکھت ہو جائے گی تو دودھ پیو اور کیلشم کی کولی کھالو یہی ہو رہا ہے امریکہ جیسے اندر دیسوں کے یہ سائنٹس ڈاکٹر انہوں نے سب کچھ سکھا سکھایا ہم پر تھوک دیا ہے اور یہ آپ کیا سوچتے ہیں یہ آپ کو کیا دے رہے ہیں آپ کو صحت دے رہے ہیں یہ آپ کو گولیاں دے رہے ہیں ڈائیبیٹیز ہے گولی لے لو کب تک عمر بر ہائی بی پی ہے یہ گولی لے لو کتنی دیر عمر بر اکثر مجاک کیا جاتا ہے ڈاکٹرز میں کہ آپ اپنی بی بی کو چھوڑ سکتے ہو پر دوائی نہیں چھوڑ سکتے گٹھیا عمر بر تھائیرویڈ عمر بر مائیگرین عمر بر یہ ایک بہت دکھدائی کہانی ہے اس انت ویگیان کی دنیا کی ویگیانک مجھے نہیں معلوم کہاں ہے کیونکہ انہوں نے ویگیان کو آرثک موڈل کے حساب سے بانٹ دیا ہے ایکالوجی نہیں ہے جیو ویگیان کہیں نہیں ہے اگر اس میں جیو ویگیان کے موڈل کو جڑنا ہو تو دودھ کے بارے میں پہلے بتانا پڑے گا کھانے کے بارے میں پہلے بتانا پڑے گا یہی پر سب سے بڑی گلتی ہوئی ہے انسان سے اس لئے میں نے کہا کہ میں دنیا بدلنا چاہتا ہوں ہم دنیا کو صحیح کرنا چاہتے ہیں کیونکہ حدرش پیسے کے ادھار پر بنے ہیں صحیح ویگیان کے ادھار پر نہیں پرانتو پشمی دنیا نے سب ہی کو یہ یقین دلا دیا ہے کہ وہی سب سے انت ہے ویگیان میں کیونکہ انہوں نے آئی فون بنا دیا کیونکہ انہوں نے میزائل بنا دیا صرف اسی لئے پر میزائل بنانا اور اڑانا اور شریف سے ملک کو نکالنا دو الگ چیزے ہیں بٹر ملک ہی ہے پیئے آپ کوکونٹ ملک آپ بنا لیجئے گراؤنڈ ملک آپ بنا لیجئے آپ امریکہ جائیے ان کو پائن نٹس ہیں بہت ساری سب روڈ پہ فینک رہے ہیں سب فینک رہے ہیں اور ٹنوں کے ٹن ان کو بھرواد کر رہے ہیں آپ اتر میں جائیے مسترڈ ہے بہت زیادہ مسترڈ ہے آپ مسترڈ کو سوک کیجئے اور اس کو گرائنگ کیجئے صبح دودھ بن جائے گا تھوڑا سا کر ڈالیے اور جم جائے گا وہ نہیں تو آپ ہری مرچ لیجئے تھوڑا سا اس کے اندر ڈال دیجئے اور اگلے دن اس کا دھی بن جائے گا اور تھوڑا سا اس کے اندر پانی ڈالیے شیک کیجئے اور بہت اچھے طریقے سے اس کو آپ مکس کر لیجئے اور ایک گلاس بھی آپ کی بی ٹویل کی پرابلم ختم ہفتے میں ایک دو بار کیجئے اتنے بہت ہے تل لیجئے آپ اس کا آپ دودھ بنائیے بہت طرح کے نٹس ہیں جن کا آپ بنا سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ساری جگہ پہ پوری دنیا میں بہت آسانی سے اگا ہی جا سکتے ہیں ابھی جتنے بھی تٹورتی علاقے ہیں سمودھر کے ساتھ لگنے والے علاقے ہیں وہاں پر اتنے چادہ کوکونٹ ہوتے ہیں ناریل ہوتے ہیں کہ آپ پانچ لیٹر دودھ بنا سکتے ہیں ایک ناریل سے اور اگر آپ اس کا دہی بنا لیں تو اس میں آپ اس کا بیس لیٹر لسی بنا سکتے ہیں اور یہ بہت زیادہ ہے تیس چالیس لوگوں کے لیے وہ بہت ہے تو یہ اتنا آسان طریقہ ہے اور کتنا ایکولوجیکل ہے آپ دیکھیں اور مجھے حرانگی ہوتی ہے کہ کوئی سائنٹس ٹی وی پہ یہ کیوں نہیں کہہ سکتا کہ یہ جائیے اور یہ کر لیجے فالک ایسٹ اوہ اچھا پریگنٹ ہے فالک ایسٹ چاہیے آپ کو فٹا فٹ دوائیاں لیجی گولیاں لیجیے بیٹ روٹ کو اگر آپ دو پیس میں کٹیں اور اپنے موہ میں رکھیں اور اس کو بائٹ کریں اور میں آپ کو بہت آسان کرنا چاہ رہا ہوں اس چیز کو آپ صرف دو بائٹ لیجیے اور اگر آپ کو بیٹ روٹ پسند نہیں ہے چکندر پسند نہیں ایفینگ دیجیے آپ گاجر لیجیے اس کا جوس بنائیے اور پی لیجیے اور ایسی بہت ساری آپ کے پاس چوائسز اپ لابد ہیں جس سے آپ کو آپ کی یہ کبھی پوری ہو سکتی ہے ہاری سبجیاں اپ لابد ہیں آپ ان کو کھائیے پر ہم کرنا نہیں چاہتے وہ چیز بہت ساری چیزوں سے آپ کو فالک ایسٹ مل جاتا ہے پر مجھے سمجھ میں نہیں آتا ڈاکٹر اور سائنٹیسٹ کرنا کیا چاہتے ہیں صرف ان کو ایک چیز کی بولنی ہے کی ٹی وی پر جا کے بول دیجئے کی پرگنٹ ہے تو آپ پی ٹروٹ کھا لیجیے بس آپ آندھرا سے گونگورا کھاتے ہیں گونگورا کھا لیجیے ہفتے میں ایک بار بس آپ کا فالک ایسٹ کی کمی پوری ہو گئی پر ہم کر کیا رہے ہیں آہ فالک ایسٹ نہیں ہے آہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اور ہم سپلیمنٹ کے سپلیمنٹ لیتے جا رہے ہیں اور اسے ہوتا کیا ہے سپلیمنٹ بزنس اتنا بڑا ہو گیا ہے بلین ڈالر بزنس بن گیا ہے اور ہمارے بچے ہونے لگ گئے ہیں جن کو کی اٹینشن ڈیفیزٹ کی پرگنٹ ہونے لگی ہے اور اتنا چادہ لیٹر کے لیٹر آپ نے دودھ پی لیا ہے اور آپ کو ہارمونی ایم بیلنس کی پرگنٹ ہونی شروع ہو گئی ہے اور یہی سب سے بڑی پرپلم ہے کیسے یہ ساری چیزوں کو آپس میں مکس اپ کر دیا ہے ویژیان کو پورا کا پورا بدل دیا ہے دور مڑو دیا ہے دور مڑو دیرے موسیقی